بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھی وہی دیتا ہے معزیز حاضر نبی دیپک جوسی جی منہور اٹوال جی بڑی اچھے اچھی باتیں کر رہے تھے ہمارے تمام برادران وطن یہاں موجود ہیں اور آج کا یہ مشاعرہ یہ قوی سمیلن ایک شام قومی اکتا کے نام سے منصوب ہے اور یہی گنگو جمنی تحزیب جو ہماری طاقت قیمتی سرمایہ ہمارے اس ملک اندوستان کا تو میں ڈاکٹر راہد اندوری صاحب اور تمام شورہ اکرام کی موجودگی میں یہاں سے بات شروع کہیں سچنگ بجن کرتن کہیں پہ نات قوالی کہیں سچنگ بجن کرتن کہیں پہ نات قوالی یہاں کے لوگ ملجل کر منائے عید دیوالی کہیں سچنگ بجن کرتن کہیں پہ نات قوالی یہاں کے لوگ ملجل کر منائے عید دیوالی ہر ایک صوبے میں اپنا ایک الگ پکوان بنتا ہے سجاد و سب کتھالی میں تو ہندوستان بنتا ہے سجاد و سب کتھالی میں تو ہندوستان بنتا ہے یہی گنگو جمنی تحزیب جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اور ڈاکٹر راہت اندوری صاحب کی موجودگی میں ہم انہی کے شیر سے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جوہر کانپوری نے کہا کہ میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف یہاں وفا ہے یہیں آپ کا اشارہ تھا فقط مجھے ہی نہیں میرا ملک جہاں سے عزیز میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا تو ڈاکٹر بشیر بدن نے کہا کہ اس در کا دربان بنا دے یا اللہ مجھ کو بھی سلطان بنا دے یا اللہ اس در کا دربان بنا دے یا اللہ مجھ کو بھی سلطان بنا دے یا اللہ چاند ستارے آ کر زمین کو چومیں ایسا ہندوستان بنا دے آئیے حضرات ہم اس مشاہرے کا آغاز کریں آپ کے صبر کا انتحان لان لیتے ہوئے آج کے ہمارے تمام شورا اکرام بھی یہی پیغام لے کر ہمارے بیچ یہ آئے ہیں کہ چلو آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمہ وہ حیسائی یہ سر یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں ڈاکٹر راہت اندوری صاحب کے انہی مصروں کی روشنے میں آج کے ہم مشاعر قویس امیلن کا آغاز کریں اور حسب دستون ناتے پاک کے لیے جس شاعر کو یہاں آواز دوں مجھے ایک مطلع اور دو شہر یاد آنا ہے کہ تمام سجدوں کی قیمت وصول ہو جائے جو ایک سجدہ ہمارا قبول ہو جائے تمام سجدوں کی قیمت وصول ہو جائے جو ایک سجدہ ہمارا قبول ہو جائے میں ایسا جاؤں کہ پھر لوٹ کر نہیں آؤں یا میرا جسم مدینے کی دھول ہو جائے یا میرا جسم مدینے کی دھول ہو جائے پھر اس کو نار جہنم جلا نہیں سکتی جو سچے دل سے غلام رسول ہو جائے بارگاہ رسالت میں آپ میں عقیدتوں کا نظرانہ پیش کرنے کیلئے مغزارش کروں یوپی سے ہمارے بھی تشریف لائے محترم شاعر آیاز زحمت آیاز صاحب سے کے وہاں آئے اور ناتے پاک سے اس مشاعرے کا بابر کا تاغذ کریں محترم آیاز زحمت آیاز صاحب موجز سامین حضرات آج کے اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز ناتے پاک کا شرف حاصل ہوا ہے مطلع سماد فرمائیں عقیدتوں کے ساتھ سماد فرمائیں ہو گئی سرخ 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 ندامت سے یہ کالی آنکھیں ہو گئی سرخ ہو گئی سرخ ندامت سے یہ کالی آنکھیں در سرکار پہ پہنچیں جو سوالی آنکھیں در سرکار پہ پہنچیں جو سوالی آنکھیں ہو گئی سرخ ندامت سے یہ کالی آنکھیں ہو گئی سرخ شیر حاضر کرتا ہوں آپ کی سماد فرمائیں ہو گئی سرخ رات دل جس نے توافے رخ سرکار کیا شرکت چاہتا ہوں آپ رات دل جس نے توافے رخ سرکار کیا کہنے ساری دنیا میں حسین سب سے بلالی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے بلالی آنکھیں ساری دنیا میں حسین سب سے بلالی آنکھیں ساری دنیا کیا کہنے جس نے دیکھے ہیں مدینہ کے وہ روشن منظر کیا کہنے جس نے دیکھے ہیں مدینہ کے وہ روشن منظر نور سے ہو گئیں نور سے ہو گئیں مامور نرالی آنکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ آخرین نور سے آپ کی سوائٹوں کی حوالی کرتا ہوں کاشو الوار کی بارش میں نہائے یہ بھی کیا کہنے کیا کہنے کاشو الوار کی بارش میں نہائے یہ بھی حسرتیں کتنی حسرتیں کتنی لیے تکتی ہے جالی آنکھیں حسرتیں کتنی لیے تکتی ہے جالی آنکھیں ہو گئی سرخ لدامت سے یہ کالی آنکھیں در سرکار